عید و زہا کے تعلق سے جی ایش ایم سی کمیشنر اور تمام زونر لافیسر کو بلایا گیا تھا خاص طور سے عید کے تین دن جو قربانی دی جاتی ہے اس کے لیے صاف صفائی انتظامات کے لیے تیرنگانہ بننے کے بعد کوئی بھی فیسٹیول ہو اور خاص طور سے بکرید میں چونکہ قربانی دی جاتی ہے کافی صاف صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو جی ایش ایم سی ہمیشہ سے اچھا کام کرتی آ رہی اس مرتبہ پھر انہیں ہدایت دے گئے کہ کمیشنر صاحب کو اور تمام زونر کمیشنر صاحب کو کہ اپنے اپنے ایریا میں صاف صفائی کا خیال رکھیں کیونکہ اس مرتبہ کرونا ہے کرونا ایک ایسا ڈیسیز ہے جو لوگوں سے لوگوں تک پھیلتا ہے اور جو خاص طور سے دسٹنس اگر مینٹن نہیں کریں گے تو یہ بہت ڈینجر ہے تھا تو اس لیے حکومت کی طرف سے بہت سے پریکاشن لیا جا رہے ہیں رمضان میں بھی پریکاشن لیا گئے تھے کافی دن تک لاکڈاون رہا لاکڈاون کے اندر کافی پریکاشن لیا گئے لاکڈاون قتم ہونے کے بعد خاص طور سے مسجدوں میں مندیروں میں چرچوں میں گردواروں میں بہت اچھی طریقے سے ڈسٹنس مینٹن کرنے کے لیے ہدایت دی گئی اور لوگ مینٹن بھی کر رہے ہیں مسجد میں لوگ جو ہے پانچ چھ فٹ چھوڑ کے جانیماز رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اس مرتبہ چونکہ بکریت کی عید اید الزہا کو جو نماز پڑھی جاتی ہے عید کی نماز تو میں تمام بھائیوں سے گزار کرتا ہوں کہ آپ میکزمم اپنے گھروں میں نماز پیجیں اور جو لوگ مسجد جاتے ہیں تو وہ لوگ تھوڑا سا فاصلہ مینٹن کیجئے یہ بہت ضروری ہمارے پاس ہے ہمارے پاس فیزیکل ڈسٹنس کی بڑی اہمیت ہے اور کرونا پہلتا ہے فیزیکل ڈسٹنس نہیں رکھنے پر اور خاص طور سے آپ کے ہاتھ ہیں ہمیشہ صاف کرتے رہیے سینٹیز کیجئے سابون سے ہاتھ دوئیے اور خاص طور سے خربانی کے اندر جو گوش تقسیم کرتے ہیں اس میں فاصلہ مینٹن کیجئے اور جو گوش کٹواتے ہیں وہاں پر بھی خصابوں سے تھوڑا فاصلہ مینٹن کیجئے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے اور خاص بات ایک کہنا چاہتا ہوں کہ عید کی نماز کے لیے بہت آپ احتیاط کیجئے آپ کے گھر میں نماز پیجئے یا گھر کے خرید چھوٹی بہت مسجد ہے تو اولی اخر جا کر آپ جو بھی آپ کا جانی ماس ساتھ دے جائیے تھوڑا ڈسٹنس مینٹن کر کر نماز پیجئے مگر کرونا کی وجہ سے رمضان میں بھی عید گاہوں میں نماز کا اعتمام نہیں کیا گیا اور اس مرتبہ بھی عید گاہوں میں اعتمام نہیں کیا جا رہا ہے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا جو بھی کوشش ہو سکی مطلب آپ گھروں میں نماز پیجئے اسے تھوڑا سر حکومت کی جو پالسی سے اس کے ساتھ میں چھلئے اور جتنے عید گاہ ہے ترنگانے کے اندر تمام عید گاہوں میں اس مرتبہ رمضان کی طرح جو ہے احتیاط کیا جا رہا ہے عید گاہ میں بہت سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں ہیدر آباد میں تو کبھی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ایک دہا کے رہنے پر کرونا پھیلنے کا اندرشہ ہے آپ کی صحیحت کے لیے یہ پرکاشن لیا گیا ہے اس مرتبہ بھی رمضان میں جس طرح عید گاہوں میں نماز کا احتمام نہیں کیا گیا تھا اس مرتبہ بھی نہیں کیا جا رہا ہے آپ تمام لوگ اس کے ساتھ کارپریٹ کیجئے میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں یقیناً خربانی ہم پر فضل ہے فرض ہے ہم ضرور اس خربانی کو انجام پائیں ہمارے احتیاط بہت ضروری ہے تو تمام ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے جہاں پر بھی خربانی کا جانور لائے جا رہا ہے جہاں جہاں دقت ہے پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ عوام کا ساتھ دیں تھوڑا سا گائیوں کے لیے سنٹر گورنمنٹ کا ایکٹ ہے کہ گائی کاٹنا نہیں چاہیے اس کے لیے ہمارے کافی لوگ دو تین سال سے چار سال سے مستسل گائی کی خربانی سے گریز کر رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے میں بھی ان کا ویلکم کرتا ہوں دوسرے جانور ضرور خربان لیجی ہے اور دوسرے جانور اگر آپ قرید کر لا رہے ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ پولیس تاؤن کرے گی اگر گائی لائے گی تو یقینل اس کے اوپر اجازت نہیں ہے روکا جائے گا مگر جائے گائی کے علاوہ دوسرے جانور لائیں گے تو انہیں پولیس آپ کے ساتھ برابر سپورٹ کرتے ہیں آپ کے منزل تک پہنچائے گی مگر میری آپ سے گزاری سے جو بھی جانور آپ بزار سے خریدتے ہیں وہاں کا سارٹیفیٹ ساتھ میں جو ویٹنری ڈیکٹر کا سارٹیفیٹ ایک ہوتا ہے وہ ساتھ رکھیے کیونکہ جب کمیلے میں بھی سلاٹ روز میں بھی جانور کٹتے ہیں تو ویٹنری سارٹیفیٹ کے ساتھ ہی کٹتے ہیں تو ویٹنری سارٹیفیٹ ہر جانور کے ساتھ ہونا ضروری ہے جو جو لوگ دور سے جانور خرید کر لا رہے ہیں وہ ضرور ویٹنری سیٹیفیٹ حاصل کیجئے تاکہ کسی سے کہ آپ کو تکلیب نہ ہو اکثر لوگوں کو ایڈیا نہیں ہے کہ بازار سے خریدتے ہیں بازار کی چٹی رکھ لیتے ہیں مارے ویٹنری ڈاکٹر بازار میں ہوتا ہے اس سے ایک سیٹیفیٹ ملتا ہے وہ سیٹیفیٹ لیجئے لینے کے بعد ہی جانور خریدے یہ میری گزارش ہے اور تمام بھائیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ جو انشاءاللہ حکومت کے طرف سے پورے انتظام رہیں گے اور میں ہی دیکھ رہا ہوں پریکٹیکلی تیلنگا نہ بننے کے بعد میں تو اس سے پہلے بکریت کے عید کے دن دو دو دن تک سافائی ہوتی تھی اور شام تک مکمل سافائی ہو رہی ہے تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں ساف سافائی کا اچھا اتمام کیجے تاکہ کسی غزی سے کوئی انگندگی نہ پہلے اور کرونا سے جتنا احتیاط ہے آپ ضرور کیجے اور ڈسٹنس ضرور مینٹین کیجے ماس ضرور لگائیے اور ہاتھوں کو ضرور ساف رکھئے